نمشکار میں جوتی کا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں مومفلی کی چھٹنی تو اسے بنانے کے لیے لے لینا ہے چھوٹے دانے کی مومفلی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک چمچ جیرہ اور کچھ لسن کے کلیاں اور یہاں پہ میں نے ہری میٹس لے لی ہے تو اب اسے بنانے کے لیے ایک دوا لینا ہے اور اس پہ ہم مومفلی کو ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہمیں مومفلی کو بھوننا ہے اچھے سے تو یہاں پہ بلکل بھی کچھاپن نہیں رہنا چاہیے اور اسے اچھے سے بھون کے لے لینا ہے تو اس طریقے سے کچھ ہمیں تیار کر کے لے لینا ہے مومفلی کو اس کے بعد یہاں پہ ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسے ہم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کے ہمیں چھل کے بھی نکال دینا ہے چھل کو کچھے سے ساپ کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہمیں تیار کر لینا ہے اب ہم سم تبہ پہ آئل ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے آئل کی کونٹریٹی تھوڑی زیادہ لی ہے اور اس میں ہم ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرے کو بھی ڈال کے اچھے سبون لینا ہے تو جیرہ جب بھون جائے تو اس کے بعد ہم اس میں کچھ لحسن کی کلیر ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم مرچ ڈالیں گے تو مرچ ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑا سوڑا سا نائف پوپ یا نائف کے مدد سے تھوڑا کٹ لگا لے اس کے بعد اسے اچھے سبون لے ہم اس میں شندانیں ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے مومفلی کے دانوں کے چھلکے نکال لیے ہیں اور اسے ہم ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہمیں پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے پیس سے ٹائم اگر آپ گیلا بنا رہے ہیں تو ہی پانی ڈالیں یہاں پہ ہم سوکھی چٹنی تیار کر رہے ہیں تو پانی نہیں ڈالیں گے اور ٹیسٹ پرکوڑنگ نمک ڈالکی سے اس طریقے سے پیس لیں گے تو اب ہم اسے توبے پر ڈالیں گے توبے پر ڈال کے اسے ہمیں بھون کے لیے لے لے اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے طریقے سے اسے بھون لے 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 اگر آپ کے توبے مطلب بہLL نہیں بچرا ہے تو آپ ضرور ایک سے دو چمچ اوئل ڈالیں اور اسے ڈال کے اس طریقے سے بھون لے آپ بینہ بھونے بھکا سکتے ہیں لیکن وہ لمبے ٹائم تک سٹور نہیں ہوگا آپ اسے ایک سے دو دن ہی چلا سکتے ہیں اگر آپ ایک ویک سے دو ویک تک اسے رکھنا چاہتے ہیں تو تاوے پیک بار اسے آئل ڈال کے اس طریقے سے بھون کے لئے لیجئے اور یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے کھانے میں آپ اسے دال شاوال روٹی کسی کے ساتھ بھی سرب کیجئے بہت زیادہ بڑیاں لگے گا کھانے میں اور آپ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو پینٹ ضروری یوز کیجئے پینٹ بہت ہی ہیلپ کرتا ہے وزن بڑھانی کے لئے تو یہ ٹیسٹ میں پلس ہیلپ میں دونوں میں بہت ہی بڑیاں ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ بہت ہی سیمپل تھا بنانا اور صرف اس کے لئے ہمیں تینی انکریڈینٹس لگے ہیں اور یہ بہت ہی چھٹ پر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے بہت ہی سوکھی اور ڈرائی چھٹنی تیار کر کے لئے ہیں میں نے تو آئی ہوپ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ اگر نہیں ہو تو سبسکرائب